ہائی ہیلو نمازکار کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے بڑے اچھے سے اپنا اور اپنوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور اس وقت دیوی اہلیا بھی ایک خیال رکھنا چاہتی ہے کس کا اپنی سمتان کا تو رکھی رہی ہیں ساتھ میں رکھنا چاہتی ہے رہنوکہ کا بھی اس کے بھوشے کا بھی اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا کہ جاؤ مگر ماتا کے مان سمان کو تیاغ کر کے اب ماں کے مان سمان کو حزت کو تار تار کر نہیں سکتی وہاں پر اور دیوی اہلیا بندھن میں بند گئی ہے دربار میں جا نہیں سکتی اور یہاں پر صرف دیوی اہلیا ہی نہیں گنگوبہ تاتیا اور تکو جی بھی ویوش نجر آ رہے ہیں اور تکو جی تو خود کو دربار میں اپرادی محسوس کر رہے ہیں انہیں منی منی یہ لگ رہا ہے کہ وہ دیوی اہلیا اور رینوکہ بھائی کے اپرادی ہو گئے ہیں کیونکہ وہ رینوکہ کو لا نہیں پائے منہ نہیں پائے دربار میں لا نہیں پائے اور ان کے پکش میں کوئی دلیل دے نہیں پائے وہیں گنگوبہ تاتیا بھی بہت زیادہ چنتی تھے ہیں اور اس لیے دلیل بھی دیتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ ایک دن کا سمیہ دے دیا جائے رینوکہ کو دربار جو ہے اس مدے پر پھر سے لگایا جائے اور انہوں نے اپنا ڈر بھی سانجھا کیا بھرے دربار میں تکو جی کے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ رینوکہ آز دربار میں نہیں پہنچتی ہے جلد سے جلد تو وہ سمجھ بھی نہیں پائے گی کبھی کہ اس نے کتنا بڑا غلط کام کر دیا ہے ہو سکتا ہے وہ بلکل صحیح ہو مگر آز دربار میں نہ آ کر کے وہ غلط ہی ثابت ہو جائے گی تو یہاں پر دیوی اہیلیا بھی ڈری ہوئی ہیں تکو جی بھی اور گنگو باتاتیا بھی دیوی اہیلیا کی اس رینوکہ کو نیائے دلوانے کے لیے مگر لک رہا ہے کہ نیائے مل نہیں پائے گا اس لئے سب لوگوں میں من میں ڈر ہے چنتہ ہے اور ملہار آپ سبزار جی بھی چاہتی ہیں کہ رینوکہ آ جائے کیونکہ محل میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور دربار میں وہ لوگ آئے ہیں جو پرمپراؤں کو مانتے ہیں گیان کو مانتے ہیں شاستروں کی پوجہ کرتے ہیں اب ان سب کے سمکش دلیلیں ہونی تھی مگر جب رینوکہ ہی نہیں ہے تو بھلا اس کے ساتھ میں نیائے یا پھر اس مدے پر بحث کیسے ہو سکتی ہے تو نیائے کی سمبھاونا ہے ہی نہیں اس لئے سب ڈرے ہوئے ہیں مگر آپ کو کیا لگتا ہے کیا رینوکہ آئے گی کیا اس کے ساتھ نیائے ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو جب وہ دیوی اہیلیا کے لابہ کسی اور پر اشواس کرتی ہی نہیں ہے تو بھلا دربار میں کیسے آ سکتی ہے مگر آئے گی کیسے آئے گی